السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتو چیارے دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے کچھ ایسی بات کرنے والا ہوں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں ذکر کرنے والا ہوں جس سے ہم اپنے روزے کو خراب ہونے سے اپنے روزے کو تباہ ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں کون سے ایسی چیزیں دوستو جو ہم ایوائیڈ کریں گے جس سے ہم بچیں گے تو ہمارا جو روزہ ہوگا وہ ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی بختہ روزہ ہوگا چلے دوستو آج کے اس ویڈیو کے لئے میں آپ سے پانچ باتیں ایسے کروں گا پانچ باتوں کے بارے میں ذکر کروں گا آپ سے آپ اس کو ذہن میں رکھے گا اس پر تھوڑا فوکس کیجئے گا اس پر تھوڑا کام کیجئے گا جس سے آپ کا جو روزہ ہوگا وہ ایک بہترین اور ایک کہہ سکتے ہیں بہت ہی ultimate روزہ انشاءاللہ تعالیٰ کی نظروں میں بنے گا آپ سبی کو پتا ہے دوستو کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے میں آپ کو ڈیلی کچھ نہ کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ جس سے آپ کا جو ایمان ہوگا وہ انشاءاللہ بڑھے گا بھی اور اللہ تعالیٰ پر جو یقین ہوگا وہ ضرور پختہ ہوگا چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہوں میں آپ سے بات کرتا ہوں پانچ ایسی چیزیں جس کو ہم ایوائیڈ کریں گے انشاءاللہ رمضان کے اندر تو جس سے ہمارا جو روزہ ہوگا وہ بہتری روزہ بھی بنے گا اور جو ہماری کنسسٹنسی ہے وہ بھی بڑھے گی انشاءاللہ اکثر دوستو کیا ہوتا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو جیسی وہ سہری کرتے ہیں اس کے بعد ان کا یہ جو کام ہوتا ہے وہ دن بھر سوتے ہیں دن بھر سوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ جو دن بھر سونا ہوتا ہے اس سے جو روزہ کی اہمیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو ایوائیڈ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو نہیں سونا ہے آپ سوئے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنا بھی آپ سو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہمارے سوئے اگر اس سے زیادہ آپ سواتے ہیں تو آپ کی جو تنسسٹنسی ہے آپ دن بر جب سو کے گزار دیں گے تو آپ کو پتہ ہی کہہ چلے گا کہ آپ نے روزہ رکھتا روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ امتحان ہے یہ آپ کے لئے یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کے اندر پاس ہوتے ہیں کی نہیں آپ پر ٹیسٹ میں دن بر سوتے رہتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا آپ نے پڑا چلے گا آپ نے روزہ بھی رکھا ہے لیکن آپ دن بر سوئے ہیں فرق کیا پڑا فائدہ کیا ہوا اس لئے روزے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی کاموں پر فوکس کرنا ہے عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی کاموں کو ماننا ہے ذکر کرنا ہے سونے کو کم سے کم رکھنا ہے نائٹ بنی ہے رات بنی ہے آپ رات میں سوئیے کوئی منع نہیں کر رہا ہے لیکن روزے کی حالت میں آپ بارہ بارہ گھنٹا دردس گھنٹا آڑا گھنٹا لوگ سوتے ہیں سونے سے آپ اپنے آپ کو بچائیے دوسری چیز دوستو جب انسان روزہ رہتا ہے اکثر ایسا دکھا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی کبھی کبھی کھٹیا لینگویج کا یوز کرتا ہے روزہ کس لئے بنا تھا روزہ ہمارا اس لئے بناتا تھا کہ ہم اپنی جو نفس ہے اس کو کنٹرول میں کریں اس کو ہم اپنے چنگل میں پھسائے لیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی سیچوشن ایسی بن جائے تو ہم بگڑ جائیں ہم ہم اپنی جو زبان ہے وہ خراب کر دیں اور ہم جو ہے اپنی لینگویج کو بلکل گرا دیں بلکل کھٹیا کر دیں اس کا سب سے سمپل سا طریقہ یہ ہے دوستو کہ جب بھی آپ سے کوئی ایسی بات کہیں تو آپ بس کہہ دیجئے کہ میں روزے سنوں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس سے کیا ہوگا دوستو کہ آپ کا جو روزہ ہوگا وہ بہترین روزہ بھی بنے گا آپ بیسکلی کیا سیکھ رہے ہیں آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اور آپ پیشنس سیکھ رہے ہیں سبر سیکھ رہے ہیں تو روزہ کو جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پیشنس دکھاتا ہے کسی بھی طریقے کی گندی کھٹیا بات اپنے موز سے آپ کو نہیں نکالنی ہے اس سے آپ کا روزہ بہترین بنا رہے گا تیسری بات دوستو جو یہ سب سے اہم سب سے زیادہ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رہتا ہے اس کے پیٹ میں جب چوہیں دوڑتے ہیں ایسا کہتے ہیں جب بہت زیادہ اسے بھوک لگتی ہے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو اسے بہتی عظیم لیول کا غصہ آتا ہے اور وہ سارے لوگوں سے غصہ کرتا ہے کسی سے سیدھے مباپ نہیں کرتا اپنے فیملی والوں سے اپنے بیوی سے اپنے بچوں سے یا پھر جو عورتیں ہوتی ہیں کبھی کبھی وہ بھی نہیں بنایا رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں بنایا یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو کام رکھیں آپ اپنے آپ کو شانت رکھیں آپ اپنے آپ کو اس لیول کا انسان بنائیں یہ کسی بھی سیچویشن میں اگر آپ کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کا پیٹ بہت تیزے کے ساتھ آواز کر رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دو مجھے کچھ پینے کو دو لیکن آپ اس کے بعد بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں تو یہ ایک ایمان والی کی پہچان ہوتی ہے یہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ کسی بھی سیچویشن میں اپنا آپا نہ کھوئے غصہ نہ کرے پیار سے بات کرے رمضان اسی کا نام ہے روزہ رکھنا اسی کا نام ہے کہ اپنے ہر چیز کو آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے کسی بھی جو لیمٹ ہے اس کو کراس نہیں کرنا ہے چوتھی بات دوستو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو افتار کے ٹائم دنیا بھر کی چیزیں خرید لاتے ہیں مطلب پیسے کی بربادی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں لے کے آگئے آپ کھا پا رہے ہیں نہیں کھا پا رہے ہیں کوئی مطلب نہیں بھر بھر کے افتار لگائے ہیں اس سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں لوگوں کو اور غریبوں کو آپ جتنا کھا سکتے ہیں لائیے ویسٹ مت کیجئے اپنے پیسے کو بھی برباد مت کیجئے آپ کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت پیسہ دیا ہے تو آپ ان پیسے کو استعمال کیجئے غریبوں کی مدد کے لئے رزداروں کی مدد کے لئے وہ آپ کو دعائیں دیں گے ایسا مت کیجئے کہ آپ سارا سمان اپنے گھر میں لے کے آگئے مہنگی سے مہنگی چیز لے کے آگئے اور پھر آپ کو پھیکنا پڑھ رہا ہے تو ویسٹنگ منی یعنی پیسے کو برباد کرنے سے بچائیے اور اگر آپ کے پاس پیسہ بہت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو وہ صدی ہے تو آپ غریبوں میں خرچ کیجئے رزداروں میں خرچ کیجئے اس سے آپ کو دعائیں ملیں گی اور آپ کا جو پیسہ ہوگا وہ صحیح جگہ استعمال بھی ہوتا رہے گا اب میں سب سے اہم بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے دوران وہ نمازوں کو بھول جاتے ہیں نمازوں کو وہ ترک کرتے رہتے ہیں نماز تو آپ کو ہر حال میں کسی بھی حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ روزہ ہوں نماز کی حمد نہیں ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو آپ کے روزے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے روزہ کس لئے منایا تھا کہ آپ کنٹرول میں رہیں آپ بہت ہی اچھی سری نماز کو پڑھیں سکون سے نماز کو پڑھیں بینہ نماز کے روزہ جانی نہیں روزہ کے اندر پڑھ دو اللہ تعالیٰ کیلئے آپ روزہ رکھتے ہیں اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ وقت ہے جب بھوک لگتی ہے جب پیاس لگتی ہے تو اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے با خدا وہ آپ کو ضرور دے گا وہ آپ کی ضرور سنے گا یہی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا ہے پیاسا ہے کسی سے یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اپنی جو بھی خواہش ہے وہ مانگ رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو بانڈنگ ہوتی ہے اپنے رب اور اس کے بندے کے بیٹ میں بن جاتی ہے اس لیے اگر آپ روزہ رہتے ہیں تو پلیز یہ تو بہت اچھی بات ہے روزہ ہر حال میں رکھنا چاہیے روزہ فرض ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن آپ بینہ نماز کے روزہ رکھتے ہیں بینہ عبادت کے روزہ رکھتے ہیں تو احسان مت کیجئے یہ مہینہ بہت ہی اہم ہے یہ مہینہ 11 مہینے کے بعد آتا ہے تیاری کرنے کیلئے اور ہاں اس ویڈیو کو پلیز دوستو کوئی سیکھا آپ نے تو کومنٹ باک میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کیا کیا سیکھا اور ہاں اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کریجئے سویڈیو کو شیئے زرور کر دیجئے